ساتھیوں میں غلام جیلانی شعبہ اردو اترا کھنڈ اوپن انوشتی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہم غزل کے بارے میں بات کریں گے کہ غزل کیا چیز ہے اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں تو آئیے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں غزل عربی لفظ ہے اگر لغوی اعتبال سے دیکھا جائے تو غزل عورتوں یا اپنے محبوب سے پیار محبت کی باتیں کرنے کو غزل کہتے ہیں اگر اسطلاحی اعتبال سے دیکھا جائے تو غزل اردو شائری کی وہ سنف ہے جس میں حسن و عشق، حجر و وصل، شراب و شباب اور تصوف و معرفت کی باتیں بیان کی جائیں غزل کی کچھ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے غزل دوسری تمام اثنات سے ممتاز ہے یہ تو پرانے موضوعات ہو گئے لیکن موجودہ زمانے میں غزل کسی خاص موضوع کی پابند نہیں ہے دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی موضوع ہو ہر اس مسئلے اور موضوع پر غزل کہی جا سکتی ہے بلکہ کہی جا رہی ہے غزل کی کچھ خصوصیات جیسے غزل اجاز و اختصار کا فن ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات کتنی بھی بڑی ہو اس کو صرف دو مصروں میں بیان کر دیا جائے اس کو اجاز و اختصار کرتے ہیں ایک خوبی یہ ہے کہ غزل کا ہر شیر اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہوتا ہے یعنی جو بھی شیر ہوتا ہے اس کو معنی اور مفہوم کے اعتبار سے کسی دوسرے شیر کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ خود ہی ایک شیر پڑھنے کے بعد جو معنی ہوتا ہے یا جو اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں مکمل ہو جاتا ہے ایک خوبی یہ ہے کہ غزل اشارہ اور قرائے کی زبان ہے یعنی غزل چونکہ دو مصروں کا ایک شیر ہوتا ہے تو اس میں کسی بات پر یا کسی مسئلے پر بہت تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے اس لیے اشارہ اور قنائے کی زبان میں بات کی جاتی ہے آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ موضوعات خصوصیات کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے غزل بنتی ہے تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین زمین کیا چیز ہے آپ نے سنا ہوگا یا کہیں پڑھا ہوگا کہا جاتا ہے کہ شمالی ہند کے بیشتر شائروں نے ولی دکنی کی زمین میں غزلے گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس بحر و وزن اور ردیف و قافیے میں ولی نے غزلے گئی ہیں شمالی ہند کے شائروں نے بھی اسی بحر و وزن اور اسی ردیف و قافیے میں غزلے کہی ہیں اب اس سے ہم لوگوں نے کیا سیکھا اتنی بات سے ہم نے چار چیزیں سیکھی بحر کیا ہے وزن قافیہ اور ردیف اب آئیے ہم ہر ایک پر الگ الگ بات کرتے ہیں بحر کیا چیز ہے وہ خاص الفاظ جن پر کسی شیر کے الفاظ کو ناپا تولا جاچا یا پرکھا جاتا ہے ان الفاظ کے پورے مجموعے کو ہم بحر کہتے ہیں اور یہ جو پورے الفاظ ہیں ان کو وزن کہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بحر کا نام متدارک ہے جس کے لیے کچھ الفاظ بنائے گئے ہیں فائلن 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 یہ چار الفاظ ہیں ایک مصرے کے لیے اب کوئی بھی شیر اگر اس وزن پر جانچا جائے اور اس وزن پر صحیح اترے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شیر بحر متدارک میں ہے اور اس کا وزن فائلن 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 ہے قافیہ کیا چیز ہے تو آسان زبان میں آپ سمجھئے کہ شیر کے آخر میں یا ردیف سے پہلے جو ہم آواز الفاظ آتے ہیں ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں مثال آپ دیکھیں داگ دہنوی کا شیر ہے کہ غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا آپ اس میں دیکھیں کہ اعتبار اور انتظار دوروں سننے میں یا پڑھنے میں بالکل ان کی آوازیں جیسے لگ رہی ہے اور یہی کہا گیا کہ جو ہم آواز الفاظ تو اعتبار انتظار ان دونوں کو آپ دیکھیں کہ دونوں پڑھنے میں سننے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں انہی کون قافیہ کہتے ہیں مرزا غالب کا شیر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے تو آپ دیکھیں کہ پہلے مصرے میں دم اور دوسرے مصرے میں کم یہ دونوں سننے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں اور ہم آواز ہیں اس لئے ان کو ہم قافیہ کہیں گے اب ردیف کیا چیز ہے تو آسان جبان میں سمجھیں کہ قافیہ کے بعد جو ہو وہو الفاظ آتے ہیں یعنی ان میں کسی بھی حرف یا نکتے یا زیر زبر کی کوئی تبدیلی یا بدلاؤں نہیں ہوتا ہے ان کو ہم ردیف کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے ہم گرزہ غالب پر شیئر پڑھتے ہیں عرضِ نیازِ عشق کے قادل نہیں رہا جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا اب آپ اس میں دیکھیں کہ کون سی چیز ہے جو دونوں مصروں میں ایک دم سیم آ رہی ہے تو دیکھیں یہاں نہیں رہا نہیں رہا دونوں ایک دم سیم ہیں دونوں مصروں میں ایک دل لفظ کا یا نکتے کا زبرزیر کا فرق نہیں ہے اسی چیز کو ہم ردیف کہتے ہیں اب مطلع کیا چیز ہے تو یہ دیکھیں کہ غزل کا جو سب سے پہلا شیئر ہوتا ہے اس کو ہم مطلع کہتے ہیں مطلع ہی کیوں کہتے ہیں اس کو تو مطلع عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے تلو ہونے کی جگہ اب چونکہ غزل مطلع ہی سے تلو ہوتی ہے یعنی شروع ہوتی ہے اس لئے اس کا نام مطلع رکھا گیا مطلع کی کچھ مثالیں ہم پڑھتے ہیں غالب کا شیئر ہے یہ نتھی ہماری قسمت کی وسالے یار ہوتا اگر اور جیتے رہتے یہ ہی انتظار ہوتا میر کا ایک شیئر ہے مکہ گیا مدینہ گیا کربلا گیا جیسا گیا تھا وہ ایسا ہی چل پھر کے آ گیا احمد مشتاق کا ایک شیئر ہے کہ مل ہی جائے گا کبھی دل کو یقین رہتا ہے مل ہ ہی جائے گا کبھی دل کو یقین رہتا ہے وہ اسی شہر کی گلیوں میں کہیں رہتا ہے مستر کازمی کا ایک شیئر ہے کہ کچھ یادگارے شہرے ستمگر ہی لے چلیں ستمگر ہی لے چلیں آئے ہیں اس گلی میں پتھر ہی لے چلیں اب دیکھیں کہ حسن مطلع کیا چیز ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک تو مطلع ہوتا ہے اور کسی غزل میں اگر دو مطلع ہوں تو پہلے کو مطلع کہیں گے اور دوسرے کو حسن مطلع کہیں گے اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ مرزا غالب کے دو مطلع دیکھئے برز میں شاہن شاہ میں اشعار کا دفتر کھلا رکھیو یارب یہ درے گنجی نئے گوھر کھلا یہ ہو گیا مطلع اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شب ہوئی پھر انجمے رکشندہ کا منظر کھلا اس تکلف سے کہ گویا بت کرے کا در کھلا تو یہ جو دوسرا مطلع ہے اس کو ہم حسن مطلع کریں گے اسی طرح غالب کے دو مطلع اور دیکھیں کہ دھوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں دھوتا ہوں جب میں پینے کو اس سیم تن کے پاؤں رکھتا ہے زد سے کھینچ کے باہر لگن کے پاؤں یہ مطلع ہو گیا دوسرا دیکھیں کہ دی سادگی سے جان پڑوں کوہ کن کے پاؤں ہائے ہاتھ کیوں نہ ٹوٹ گئے پیرے زن کے پاؤں تو اس میں آپ دیکھیں کہ دوسرا جو مطلع ہے اس کو حسن مطلع کا نام دیا گیا ہے ایک چیز بیتل غزب ہے بیتل غزب کیا چیز ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی غزب میں جو سب سے بہترین یا سب سے اچھا شیر جو ہوتا ہے اس کو ہم بیتل غزب کہتے ہیں کچھ اشار آپ دیکھیں خواجہ میردند کا ایک شیر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی توفان ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے اسی طرح پنڈت برد نرائن چکبست کا ایک شیر ہے کہ زندگی کیا ہے اناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشہ ہونا اس کے بعد ناصر کازمی کا ایک شیر ہے کہ اس شہر بے چراغ میں جائے گی تو کہاں آ اے شبے فراب تجھے گھری لے چلے اب آخری چیز دیکھیں کی مقتہ کیا چیز ہے تو جس طرح مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں اسی طرح مقتہ ختم ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں غزب کا جو آخری شیر ہوتا ہے یا جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو ہم مقتہ کہتے ہیں اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کو مقتہ ہی کیوں کہتے ہیں تو چونکی مقتے پر مقتہ کہتے ہیں کاٹنے کی جگہ کو اور غزب جو ہوتی ہے وہ مقتہ پر کٹ جاتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے اس لئے ہم اس کو مقتہ کہتے ہیں کچھ مقتے دیکھئے یہ مسائبِ تصدف یہ تیرا بیان غالب تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا اسی طرح میر کا ایک مقتہ ہے کہ میر ان نیمباز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے پھر غالب کا ایک مقتہ ہے کہ غالب وظیفہ خار ہو دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کی کہتے تھے نہ کر نہیں ہمائے وہ دن گئے کی کہتے تھے نہ کر نہیں ہمائے اسی طرح ناصر کازمی کا ایک شیر ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے اب دوستو آپ نے غزل کے بارے میں پڑھا سنا اس کی تعریف سنی اس کی خصوصیات کو جانا اس کے کیا کیا چیزیں غزل کے لیے ضروری ہیں وہ جانا اب میں آپ کے سامنے مرزا غالب اور مرتقی میر کی ایک ایک غزلیں پڑھتا ہوں آپ ان کو پڑھیں اور یہ ساری خصوصیات اور چیزیں ان میں تلاشیں تاکہ اس سبق کا یا اس پڑھانے کا کوئی فائدہ ہو اور آپ کو انتہان میں بھی اس سے کامیابی ملے میر صاحب کی ایک غزل ہے اُلٹی ہو گئی سب تکبیر ہیں کچھ نہ دوانے کام کیا اُلٹی ہو گئی سب تکبیر ہیں کچھ نہ دوانے کام کیا دیکھا اس دیوار یہ دل نے آفر کام تمام کیا اردے جوانی رو رو کاٹا پیری میں نے آنکھیں مور یعنی رات بہت تھے جاگے صبح ہوئی آرام کیا نہ ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی نہ ہم مجبوروں پر یہ تحمت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سواب کرے ہیں ہم کو ابس بلنام کیا کس کا کعبہ کیسا قبلہ کون حرم ہے کیا احرام کس کا کعبہ کیسا قبلہ کون حرم ہے کیا احرام کوچے کے اس کے باشندوں نے سب کو یہی سے سلام کیا یہاں کی سپیدو سیاہ میں ہم کو دخل جوہے سو اتنا ہے رات کو رورو صبح کیا یا دن کو جو تو شام کیا میر کے دینوں مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو ان نے تو کشکا کھیچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا مجبہ غالق کیا غزر ہے کہ سب کہاں کچھ لالہ و گل میں نمائیہ ہو گئی خات میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئی قید میں یعقوب نے لی گونہ یوسف کی خبر لیکن آنکھیں روزنے دیوارے زندہ ہو گئی سب رتیبوں سے ہونا خوش پر زنا میں مصر سے حیز علیخہ خوش کہ محوے ماہ کناہ ہو گئی ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام قدرت حق سے یہی ہو رہے اگر وہاں ہو گئی میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کھل گیا میں چمن میں کیا گیا گویا دبستہ کھل گیا بل بلے سنکر میرے نالے غزر خان ہو گئی اور رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کیا سا ہو گئی یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اے اہل جہاں دیکھنا ان بستیوں کو تم کیویرہ ہو گئی اب آپ ان چیزوں میں مطلع تلاشیں حسن مطلع تلاشیں بیتل غزر تلاشیں اور مختہ تلاشیں آپ نے غزر اور یہ ساری چیزیں پڑھیں غور سے سننے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ آدھا موسیقی